اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل آج میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی رمضان کے حوالے سے ویڈیو اور یہ میں تری پارٹس میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی تو آج اس کا فرسٹ پارٹ آپ لوگ ساتھ شیئر کریں گی کہ رمضان کے حوالے سے وہ کون سے تین ضروری کام ہے جو ہمیں لازمی پہلے کر لینے چاہیے تو وہ آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگ کے ساتھ آج شیئر کروں گی اپنی ایوننگ روٹین کہ کس طریقے سے میں اپنے کام کرتی ہوں شام میں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہم اپنا آج کا بھی لوگ ہر چیز کی ہم پہلے سے ہی منصوبہ بندی کر رہے ہوتے ہیں چاہے وہ ہمارے اگزیم ہو گھر میں دعوت ہو یا کوئی شادی یا کوئی فنکشن ہو بغیر منصوبہ بندی کے کوئی بھی ہمارا کام ہمارا جو ہے وہ اتنے اچھے طریقے سے نہیں ہم انجام دے پاتے اگر ہم اسی طریقے سے کر لیں جب ہم اس کی ایک بہترین منصوبہ بندی کرتے ہیں تو ہمارا جو ایونٹ ہوتا ہے یہ دعوت ہے ہمارا کوئی فنکشن ہے تو وہ بہت اچھے طریقے سے ہوتا ہے تو کیونکہ یہ ماہ رمضان جو ہمارا آنے والا ہے یہ ایک مہینہ جو مقدس اور پاک مہینہ ہے تو اس کے لئے بھی ہمیں بہترین منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اپنا ٹائم جو ہے وہ عبادت میں گزاریں اور اس کے ہر ہر لمحے سے جو ہے وہ رحمتیں اور برکتیں ہم کشید کریں تو اس کے لئے ہمیں ایک بہترین منصوبہ بندی کرنی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی اپنے دل کو پہلے سے ہی ایمان کی دولت سے بھی منور کرنا ہوگا جو کہ ہم رمضان میں اس سے صحیح سے استفادہ حاصل کر سکیں تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم رمضان سے پہلے کون سے وہ ضروری کام کرنے کا کہتے تھے تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی تو سب سے پہلے ہم جو ہے رمضان سے پہلے ہی گھر کی صفائیاں بھی کر لیتے ہیں اور جو ہماری گروسری ہوتی ہے اور کچن کے جو کام ہوتے ہیں وہ بھی ہم پہلے سے ہی زیادہ ہم ایسی پلاننگ کرتے ہیں تاکہ وہ ہمارے آدھے سے زیادہ کام ہمارے نبڑ جائیں پھر ڈیلی تو ویسے ہی ہمارے کام ہوتے ہیں پھر تاکہ روزوں میں ہمیں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ ہم دوبارہ سے گھر کی صفائیاں بہت اچھے طریقے سے کریں تو یہ ماہ رمضان جو ہمارا ایک مہاں کا مہمان ہے تو اس کے استقبال کے لیے ہم پہلے گھر کی اچھے طریقے سے صفائیاں کرتے ہیں ظاہر ہے جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہوتا ہے جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے جتنی ہم اس کی زیادہ رسپیکٹ اور ویلیو ہوتی ہے ہماری نظر میں تو اس لحاظ سے ہم اپنے گھر کو بھی صاف سترا کرتے ہیں ڈیکوریٹ کرتے ہیں اور ساری چیزیں جو ہے وہ ارنج کر کے رکھتے ہیں تو یہ تو مقدس ہمارا مہینہ ہے جو صرف ایک مہاں کے لیے ہمیں مل رہا ہے اور اس میں ہمیں عبادت بھی کرنی ہے اور اپنے روزے بھی رکھنے ہیں تو ظاہر سفائی وغیرہ کا جو یہ کام ہوتا ہے تو رمضان سے کچھ دن پہلے ہی ہم اپنے سفائی وغیرہ جو ہے وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں اپنی گروسری کمپلیٹ کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہے وہ اپنی شاپنگ بھی کر لیتے ہیں تاکہ رمضان میں روزوں میں پھر شاپنگ وغیرہ پہ جایا نہیں جاتا تو اس لیے یہ سارے کام ہم پہلے سے کر لیتے ہیں تو ہمارا جو ماہ رمضان وہ گھر میں پورا ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ عبادت پہ اور اپنے روزوں پہ ہوتا ہے پہلا ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کے مہینے سے ہی روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے جتنے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کے مہینے میں رکھے وہ کسی اور مہینے میں نہیں رکھے تھے اور خود ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مہینے شابان کے مہینے میں کسرت سے روزہ رکھتے تھے لیکن اپنی امت کے لیے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نصب شابان کے بعد روزے نہ رکھا کرو کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ پندرہ شابان کے بعد سے روزے نہ رکھو کیونکہ اسے جسم میں کمزوری ہو جائے گی اور جسم میں طاقت برقرار نہیں رہے گی تاکہ رمضان کے لیے جو جسم میں ایک انرجی ہونی چاہیے ایک طاقت ہونی چاہیے تو وہ ختم ہو جائے گی اس لیے آپ نے خود تو پورا مہینہ کثرت سے روزے رکھے لیکن اپنی امت کے لیے یہ آسانی کر دی کہ آپ جو ہے وہ پندرہ شابان کے بعد روزے نہ رکھیں تاکہ آپ لوگ رمضان کی تیاری کر سکے آپ کے جسم میں طاقت برقرار ہو لیکن ہم یہ ہے کہ رمضان شابان کے مہینے سے روزوں کی تیاری نہیں رکھتے تو اس وجہ سے ہمیں رمضان میں روزے رکھنا مشکل ہوتا ہے اور اکثر لوگ تو ایسے ہیں جو بلا کسی عذر کے بھی روزے نہیں رکھتے تو اس لیے ہمیں یہ کرنا ہے کہ رمضان میں رمضان سے پہلے شابان میں ہی ہمیں روزے رکھنے کی عادت کرنی چاہیے جیسے ہم ہفتے میں دو سے تین روزے رکھیں گے تو ہمیں یہ عادت ہو جائے گی تو ہمیں رمضان میں بھی آسانی رہے گی کہ کس طریقے سے ہمیں روزے رکھنے ہیں تو ہمیں بالکل بھی مطلب ہمارا دل نہیں کبرائے گا اور نہ ہی ہمارے جسم میں کسی طریقے کی کمزوری ہوگی اور ویسے بھی روزہ رکھنا اتنا مشکل تو نہیں ہے لیکن بس یہ ہمارا کمزور ایمان ہوتا ہے جو ہمیں مطلب یہ باور کراتا ہے کہ روزے رکھیں گے تو ہم کمزور ہو جائیں گے یا ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوگی پیاس برداشت نہیں ہوگی لیکن جب ہم ایک عزم کے ساتھ روزے رکھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک بھی ہماری مدد فرماتا ہے اور مسلمان کس طریقے سے پورا دن اللہ کی خوش نودت کیلئے سارا دن روزے سے رہتا ہے اور ویسے بھی آج کل اللہ ہر ایک کو اپنی امان میں رکھے کینسر بہت زیادہ فیل رہا ہے تو کینسر کا واحد حل بھی روزوں سے ہی ہے جتنا ہم فاسٹنگ میں رہتے ہیں تو ہمارے بوڈی میں جو زہریلے مادے بنتے ہیں تو روزہ رکھنے سے وہ ختم ہو جاتے ہیں اور ہمیں اللہ تعالی صحت دیتا ہے اور پورا سال جو ہماری بوڈی کام میں لگی رہتی ہے مشکت کرتی رہتی ہے تو اسے ان روزوں کی شکل میں اسے آرام ملتا ہے اور وہ نئے طریقے سے اگلے سال میں بالکل اچھے طریقے سے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور وزن بھی ہمارا مینٹین رہتا ہے جو ہم اپنے ویٹ کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں تو روزوں سے یہ ہمارا جو ویٹ ہوتا ہے وہ بھی مینٹین رہتا ہے اور اس سے ہمیں صبر اور ایمان کی طاقت بھی ملتی ہے دوسری بڑی جو رمضان کی عبادت ہے وہ ہے تراوی پہلی عبادت روزہ ہے دوسری ہے تراوی رمضان کے آنے سے ہی تراوی کا احتمام کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے یہ ہے کہ شابان میں ہی ہمیں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے کیونکہ تراوی میں زیادہ قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو شابان کے مہینے سے ہی ہمیں تلاوت کا احتمام کرنا چاہیے اور تحجد کی عادت ڈالنی چاہیے اور تحجد میں ہمیں قرآن پاکت جتنا حصہ ہمیں یاد ہے وہ ہمیں پڑھنا چاہیے اسی طریقے سے نفلی عبادات میں ہمیں کرنی چاہیے اس میں نوافل وغیرہ پڑھنے چاہیے اور جو قرآن پاک کی صورتیں یاد ہیں ان کو ہم بے شک اس میں پڑھ لیا کریں اور قرآن اپنا زیادہ سے زیادہ ٹائم جو ہے وہ ہم قرآن پاک کو دیں قرآن پاک کی تلاوت کریں آپ ایک وقت میں اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو ہر وقت تھوڑا تھوڑا سا پڑھ لیں گے تو بھی اس طریقے سے بھی ہماری جو ہے وہ قرآن کی تلاوت ہو جائے گی اور ہماری جو تلاوت ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے ہم ادا کریں گے اکثر ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم بس رمضان میں قرآن پاک پڑھتے ہیں اور ویسے عام دنوں میں ہم نہیں پڑھ پاتے تو اس طریقے سے اگر ہم شروع سے ہی ابھی سے ہی اپنی عادت بنا لیں گے تو پورا سال ہم تھوڑا تھوڑا قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہیں گے تو یہ ہماری عادت بھی بن جائے گی اور ہم ہمیشہ سے قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں گے جس سے ہمیں دین اور دنیا دونوں کے ہی فوائد حاصل ہوں گے اور تیسرا بڑا ضروری کام جو ہمیں رمضان میں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے رمضان کا مہینہ اللہ پاک نے ہمیں اسی لئے فرض کیا ہم پہ کہ ہم گناہوں سے چھوٹ جائیں اور گناہوں سے دور رہیں شابان میں ہی ہم گناہوں سے اجتناب ہمیں کرنا چاہیے جو جس برائی میں مبتلا ہے وہ اس کو شابان سے ہی چھوڑنا شروع کر دے جیسے بدنظری ہے چگل خوری گیبت ہے ماں باپ کی خاص طور پر نافرمانی ہے بد اخلاقی ہے اور نشاور چیزوں کا جو استعمال کرتے ہیں سگریٹ وغیرہ تو وہ بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم شابان کے مہینے سے ہی ان عادتوں میں اپنی کمی لے کے آئیں اکثر لوگ جو ہے وہ سگریٹ وغیرہ سگریٹ نوشی وغیرہ کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ رمضان کے مہینے سے ہی اس پہ پہلے ہی اس پر قابو پالیں اور اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں اللہ پاک میرے والد صاحب کو جنت میں جگہ عطا فرمائے وہ ہمیشہ نسوار لگایا کرتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے کہ رمضان سے کچھ دن پہلے ہی وہ نسوار کی جو ہے وہ عادت چھوڑ دیتے تھے تاکہ رمضان میں جب وہ روزے رکھیں تو پھر مطلب ان کو اس چیز کی طلب نہ ہو اور پورا رمضان مطلب روزے سہری میں یا افتار کے بعد بھی وہ نسوار نہیں لگاتے تھے پھر وہ مطلب جب رمضان کا مہینہ ختم ہوتا تھا اور عید کا چاند نظر آتا تھا تب وہ نسوار کو ہاتھ لگاتے تھے تو اس طریقے سے ہم اگر کوشش کریں تو مطلب ان اپنی بری عادتوں پر ہم کابو پا سکتے ہیں اور یہ چیزیں ہماری چھوٹ بھی سکتی ہیں جیسے آج کل ہم بہت زیادہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اس پہ بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ٹائم کم کر دیں اور خاص طور پہ بری جو ویب سائٹس وہ اگرہ ہمارے جو نوجوان ان میں مبتلا ہیں دیکھنے میں تو اس پر بھی وہ کابو پائیں اور وہ نہ دیکھیں تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں گے اور اس مہینے کے فضل سے اللہ پاک یہ کرم کرے گا کہ ان کی عادت بھی چھوٹ جائے گی اور خاص طور پہ ہماری ہم خواتین کی اکثر عادت ہوتی ہے کہ جہاں بھی ہم مل بیٹھتے ہیں تو کسی کی برائیاں کرتے ہیں تو اس کو بھی ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ یہ شابان کے مہینے سے ہی ہم اپنا زیادہ ٹائم جو ہے وہ عبادت میں لگائیں گے تو ہمیں نہ ہی اتنا فضل ٹائم ملے گا کہ ہم کسی کی چگل کھوری میں اور گیبت میں ٹائم سرف کریں بلکہ ہم نے جو بھی ٹائم ملے وہ قرآن پاک کی تلاوت میں کریں اور اچھی اچھی کتابیں گھر میں لاکے رکھیں اور بچوں کو بھی یہ پڑھنے کے لیے دیں تاکہ وہ بھی پڑھیں اور ہم بھی تلاوت کریں اور نفلی عبادت کا زیادہ سے زیادہ احتمام کریں تاکہ ہمارے بچے بھی ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں اور وہ بھی اس میں ہمارے ساتھ شامل ہو اور ان کی بھی عادت بن جائے کہ کس طریقے سے ہمیں رمضان کا مہینہ گزارنا ہے اور ایک مہینے میں ہماری عادت اتنی پکی ہو جائے کہ آگے بھی ہم یہ تمام جو اپنی اچھی عادتیں ہیں ان کو اپنا معمول بنا لیں اسی لئے یہ جو رمضان کا مہینہ اللہ تعالی نے ہمیں دیا ہے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور نیک کاموں میں اپنا ٹائم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ گزاریں اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ بھی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق خیرتہ فرمائے اور ہمیں یہ لازمی یہ تین کام لازمی کرنے چاہیے تاکہ ہماری رمضان میں عادت ہو جائے ان کاموں کو حسب معمول کرنے کی آئی ہاپ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کریں اور مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو رمضان کے حوالے سے یہ میرا پہلا پارٹ کیسا لگا اور آگے بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ سیکنڈ اینڈ تھرڈ پارٹ بھی اس کا شیئر کروں گی ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا اللہ حافظ